بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران ریاض خان کی گرفتاری اس خبر نے بڑا تحلقہ مچا دیا ہے تم یہاں سے جا کر دکھاؤ ایک حیران کن موڑ کچھ بڑی اور اہم ترین ڈیویلمنٹس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عمران ریاض خان کی جو گرفتاری ہے اس کے بعد جتنی خبریں اب تک آئی ہیں یہ ان میں سب سے اہم اور سب سے الگ خبر خیب عمران ریاض خان کی وائف ہماری بابی بھی کل میڈیا کے اوپر آئیں اور ان کو اپنا جو ویڈیو پیغام خیب وہ جاری کیوں کرنا پڑا یہ ایک بڑا اہم سوال خیب افتاب اقبال نے بھی کچھ بڑے اور تحلقہ خیز انکشافات کیے خیب اور پولیس کی کسٹڈی میں افتاب اقبال کے ساتھ کیا ہوا اور یا مقبول جان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے عمران ریاض خان کے ساتھ اس سے کتنے گناہ زیادہ کچھ ہوا ہے ہو سکتا تھا یا کرنے والوں نے کیا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین سابق وزیر آزم عمران خان کی گرفتاری ہوئی استعماباد ہائی کارٹ میں اور جس طریقے سے ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ان کو گلے سے پکڑ کر گرفتار کیا گیا اور بدترین جو ہے وہ ایک ایسی تصویر ہم نے انٹرنیشنل میڈیا میں پیش کی کہ ہم یہاں پر اپنے جو سابق وزرائے آزم ہیں ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک پولیس کانسٹیبل سے بھی زیادہ نہیں ہے اور ان کے ساتھ یقی سلوک جو ہے وہ ماضی میں بھی ہم نے کیا ہے اور ہم اب بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کر رکھے ہیں لیکن یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور وہ نیا دور یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ریلیف ملنے کے بعد جہل سے تو باہر آگے لیکن اس کے بعد گرفتاریوں کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا وہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں رہ رہا اور اب تک اس کو ریوارس نہیں کیا جا رہا تھری ایم او کے تحت گرفتاریاں ہوئیں اور اس میں نہ صرف یعنی تحریک انصاف کے لوگوں کے گرفتاریاں ہوئیں بلکہ پرو پی ٹی آئی سٹانس رکھنے والے جو جنرلس تھے ان کی گرفتاریوں کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں سب سے پہلے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد افتاب اقبال کو گرفتار کیا گیا اور اوریا مقبول جان کو گرفتار کیا گیا اب ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہیں ان کو رہا کیا گیا ہے جیل سے جبکہ جو افتاب اقبال ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا اوریا مقبول جان کے بارے میں یہ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ وہ جو ہیں ان کو گرفتار کیا ہی نہیں گیا اور عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اب وہ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہیں اب وہ جہاں پر بھی ہیں اس کے بارے میں پنجاب پولیس جو ہے اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے یعنی کہ آج آ کر پہلے جب ہائی کورٹ میں یہ کیس کی سماعت ہوئی تو یہ تھا کہ عمران ریاض خان پولیس کی کسٹڈی میں ہیں ان کو پیش کیا جائے لیکن جب یہ پتا چلا کہ وہ اب پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہیں اور وہ وہاں سے ان کو رہا کر دیا گیا تھا اس کے بعد وہ کہاں گئے ہیں ابھی تک کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے ہر شخص اپنی جو ہے وہ ایک پرسپشن دے رکھا ہے مطبع اندازہ لگا رکھا ہے کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں کس حالت میں ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے لیکن ایک جو خبر ہے اس نے سب کو خیران کر دیا ہے تم یہاں سے جا کر دکھاؤ ایک آڈیو لیگ ہوئی ہے جس میں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ تم یہاں سے جا کر دکھاؤ اور یہی وہ سٹیٹمنٹ ہے جس کے بعد عمران ریاض خان کی وائف رات کو میڈیا کے اوپر آئیں اور انہوں نے سوری یعنی انہوں نے ایک ویڈیو پیغام اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کیا جس میں انہوں نے بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کو لائک ایسے آپ کہہ لیں کہ جب آپ کے اللہ نہ کرے فیملی کا کوئی بندہ اغواخ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ تیوان کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں پیسے دیں ادر وائز ہم تو اس کی جان کو نقصان پہنچا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لائک اس طریقے سے وہ اب کہہ رہی تھیں کہ بھئی اس نے بڑی اچھی عمران ریاض خان نے یعنی کہ فوج کے حق میں مضب آرمی کے حق میں اور مختلف پاکستان کی سٹیٹ کی فیور میں بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں انہوں نے کام کیا خیب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یعنی کہ جس طریقے سے ایک انسان بے بس ہوتا ہے اس کے بس میں کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ سامنے آئی لیکن عمران ریاض خان کو خود اگر دیکھیں تو وہ ایک دوسرا سٹانس رکھتے ہیں اور وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ ملکہ دوسرے طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے فیملی ہے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے والدین ہیں تو اگر عمران ریاض خان کو کچھ خودتا ہے اور اللہ نہ کرے کچھ خود جیسے عرشت شریف کے ساتھ ہوا تو یہ ایک ڈیفیکلٹ سیچویشن ہوگی پاکستان کے لیے بھی پاکستان کے اداروں کے لیے بھی اور پاکستان میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں عدلیہ ہے میڈیا ہے سب کے لیے یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے اور اس طریقے سے صحافیوں کے گرفتار کیا جانا افتاب اقبال کی جانب سے بھی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی کوئی اچھی سٹیٹمنٹ نہیں ہے مہر بخاری کی جانب سے جو پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا اس کے علاوہ اب ٹویٹر کے اوپر جتنے بھی جنرلسٹ ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سب یہی بات کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ پبند سلاسل ہیں اور ان کے اوپر مبینہ جو ٹارچر ہے تشدد ہے ایسی جو ہیں وہ حبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران ریاض خان کے خلاف جو یعنی ان کا جو اصل جرم ہے وہ کیا ہے اس کی طرف بھی انڈیکیشنز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں افتاب اقبال نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے اور کہا ہے کہ اب میرا اور عمران ریاض خان کا جو آپ کہہ لیں کہ سوفٹ ویر ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس طریقے سے لوگوں کو اٹھانا اور اس طریقے سے ان کے اوپر تشدد کرنا اور پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لیگ کرنا تاکہ لوگوں میں ایک کیوس جو ہے وہ کریئٹ کیا جائے اس کا مطلب جو ہے وہ بہت سے اس کے مطلب نکل سکتے ہیں لیکن اس وقت عمران ریاض خان جہاں پر بھی ہیں اللہ تعالی اللہ خیر کریں وہ حریت سے ہوں اور وہ واپس آئیں اور آ کر لوگوں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا خیر اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ویسا کچھ ہو جیسا عرشت شریف کے ساتھ ہوا اور آج بھی ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا تھا کس نے کیسے یہ سب کچھ کیا اور کس طریقے سے چیزوں کو جو ہے سر انجام دیا گیا تاکہ لوگوں کے متعلق جو ہے یہ بات کلیر ہونی چاہیے موسیقی